ایک ہندو نوجوان مسلمانوں کے ساتھ مزدوری کیا کرتا تھا لیکن اس ہندو نوجوان کو ایک بہت بڑی بیماری تھی کہ کبھی کبار اس کے سر میں اتنی شدت کے ساتھ درد ہوتا کہ وہ چیکھنے چلانے لگتا اور دوسرے مزدور اس کے اردگرد جمع ہو جاتے کوئی مزدور اس کو پانی لاکر پلاتا کوئی مزدور اس کا سر دباتا اور کوئی مزدور اس کو دوا لاکر کھلا دیتا لیکن پھر بھی اس کے سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا اور کبھی کبار تو اس کے سر کا درد اتنا بڑھ جاتا کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتا اور دوسرے مزدور اس کے مو پر پانی کے چھنٹے مار مار کر اس کو ہوش میں لے کر آتے اس ہندو نوجوان نے اپنے سر کے درد کا علاج بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کروایا بڑے بڑے حکیموں سے کروایا بڑے بڑے طبیبوں سے کروایا بڑی بڑی مہنگی دوائیاں کھا کر دیکھ لی لیکن سر کا درد ٹھیک نہیں ہوتا تھا ایک دن ایک مسلمان مزدور نے اس ہندو نوجوان سے کہا کہ بھئی تیری بیماری کا علاج میرے پاس موجود ہے وہ ہندو نوجوان ہنسنے لگا کہ بھئی میری بیماری کا علاج تو بڑے بڑے ڈاکٹر نہیں کر سکے بڑے بڑے حکیم نہیں کر سکے مہنگی مہنگی دوائیاں نہیں کر سکیں تیرے پاس میری بیماری کا علاج کیسے آ گیا تو مسلمان مزدور نے مسکرا کے دیکھا اور کہا کہ تیری بیماری کا علاج ہماری مسجد کے کاری صاحب کے پاس موجود ہے اس ہندو نوجوان نے مسلمان مزدور سے کہا کہ مجھے شفا مل جائے مجھے آرام آ جائے مجھے اور کیا چاہیے چلو تمہاری مسجد کے کاری صاحب کے پاس چلتے ہیں تو وہ ہندو نوجوان اس مسلمان مزدور کے ساتھ کاری صاحب کے پاس پہنچ گیا کاری صاحب کے پاس پہنچ کر کاری صاحب کو اپنی بیماری کے بارے میں بتایا تو کاری صاحب نے اس ہندو نوجوان سے کہا کہ ایک پانی کی بوتل میرے پاس لے کر آؤ وہ ہندو نوجوان ایک پانی کی بوتل لے کر کاری صاحب کے پاس آ گیا کاری صاحب نے اس پانی پر دم کیا اور اس ہندو نوجوان کو دے دیا اور کہا کہ جب بھی تمہارے سر میں درد ہو یہ پانی پی لینا اور جب اس بوتل میں پانی تھوڑا سا باقی رہ جائے تو اس بوتل میں اور پانی شامل کر لینا وہ ہندو نوجوان وہ پانی کی بوتل لے کر وہاں سے چلا گیا جب بھی اس کے سر میں درد ہوتا تو وہ دم کیا ہوا پانی پی لیتا تو اس کے سر کا درد بلکل ٹھیک ہو جاتا کچھ دن گزرے تو اس کے سر کا درد بلکل ختم ہو گیا اب اس کو سر میں درد ہوتا ہی نہیں تھا اس نوجوان نے وہ پانی کی بوتل پکڑی اور اس کو بڑے گور کے ساتھ دیکھا کہ پتہ نہیں کاری صاحب نے اس پانی کی بوتل میں کون سی دواب ملائی ہے جو مجھے نظر نہیں آتی اور میری بیماری بھی ٹھیک ہو گئی ہے وہ ہندو نوجوان وہ پانی کی بوتل لے کر کاری صاحب کے پاس پہنچ گیا اور جا کر کہنے لگا کہ حضرت آپ نے اس پانی میں کون سی دواب ملائی تھی جو مجھے تو نظر نہیں آتی لیکن میری بیماری بلکل ختم ہو گئی ہے میرے سر کا درد بلکل ٹھیک ہو گیا ہے میں بلکل شفایاب ہو چکا ہوں لیکن جب میں اس پانی کی بوتل کو دیکھتا ہوں اس پانی کا ذائقہ چکھتا ہوں تو مجھے تو اس میں کوئی دوا نظر نہیں آتی کوئی دوا محسوس نہیں ہوتی آخر آپ نے اس پانی میں کون سی دوا ڈالی تھی تو کاری صاحب نے اس ہندو نوجوان کی طرف مسکرا کے دیکھا اور کہنے لگے کہ میں نے اس پانی کی بوتل پر بسم اللہ شریف پڑھ کے دم کیا تھا وہ ہندو نوجوان کہنے لگا کہ یہ بسم اللہ شریف کیا ہے کاری صاحب نے جواب دیا کہ بسم اللہ شریف میرے پاک رب کا نام ہے جب ہندو نوجوان نے یہ سنا تو دل میں ایمان کا نور چمکا اور وہ ہندو نوجوان کاری صاحب سے کہنے لگا کہ جس رب کے نام سے مجھے شفا مل گئی جس رب کے نام سے میری بیماری ٹھیک ہو گئی میں بھی اس رب پر ایمان لے کر آتا ہوں میں بھی مسلمان ہونا چاہتا ہوں میں بھی اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں میں بھی بسم اللہ شریف پڑھنا چاہتا ہوں تو کاری صاحب نے اس کو کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمان ہو گیا